دریائے سندور پاکستان کے سب سے بڑے تربیلہ ڈیم سے 315 کلومیٹر اپسٹریم گلگت اور خیب پختونخان کے سنگم پر واقعے پلندو والا سٹرکچر دیامیر بھاشا ڈیم پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے یہ علاقہ گلگت میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر چلا سے 40 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم جبکہ اسلام آباد سے 400 کلومیٹر کے فصلے پر واقع ہے دامیر بھاشا ڈیم ایک آر سی سی ڈیم ہے یعنی رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ اس میں کنسٹرکشن کے دوران رویتی کنکریٹ سے پانی کی مقدار کم ہوتی ہے جسے رولر کے ذریعے کمپیکٹ کیا جاتا ہے جو رویتی کنکریٹ سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کے فانڈیشن سے ٹاپ تک 272 میٹر مرکزی دیوار کی انچائی کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے انچا آر سی سی ڈیم ہوگا اس ڈیم کی ہائٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی چار مینارے پاکستان یا پاکستان کی بلند ترین عمارت بحریا آئیکن ٹاور کے برابر ہے ڈیم کے آبی زخیر کی بات کریں تو پانی زخیرہ کرنے کی گنجیز 10 ارب کیوبک میٹر کے زخیر کے ساتھ تربیلہ کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا زخیرہ کرنے والا ڈیم بن جائے گا کیونکہ تربیلہ کی واتر ریزر ویر کپیسٹی 13.7 بلین کیوبک میٹر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیامر بھاشہ ڈیم کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے کہ پروجیکٹ کے کس حصے کا کام مکمل ہو چکا ہے اور کون سا حصے زیر تعمیر جبکہ پائپ لائن میں کون سا حصہ ہے پہلے نمبر پر جس حصے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے وہ زمین کا حصول ہے زمین کا حصول اور متاثرہ لوگوں کی آبادکاری کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے زمین کے حصول اور دوبارہ آبادکاری کے لیے کل لاغت 175.43 بلین رہی اس میں زمین جائے دادوں اور بنیادی دھانچے کے لیے معافظے کے ساتھ ساتھ بے گھر کمیونٹیز کے لیے نئے مادل گاؤں کا قیام بھی شامل تھا دوسرے نمبر پر تکمیل شدہ آئیزہ میں سے ڈیورجن سسٹم کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے جس کا مقصد دریا سندھ کا رخ بدلنا تھا تاکہ ڈیم کو تعمیر کیا جا سکے نمبر دوہزار تیج کو دریا سندھ کا رخ کامیابی سے مور دیا گیا تھا ڈیورجن سسٹم میں دو بڑی سرنگیں شامل ہیں ہر ایک کی لمبائی ایک کلومیٹر ہے یہ سرنگیں دریا کے بہاؤ کو ری ڈیریکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تعمیراتی جگہ خوشک اور کابل رسائی رہے سرنگیں حکمت عملی کے مطابق پانی کے بے تہاشہ حجم کو سنبھالنے کے لیے رکھی گئی ہیں جو ڈیم کے ڈیزائن میں شامل درستگی اور دور اندیشی کو زہر کرتے ہیں ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ان ٹینلز کو سیڈیمنٹ بہانے کے لیے استعمال کیا جائے گا سرنگوں کی تکمیل کے ساتھ ایک ڈیورجن کینال بھی شامل ہے جو پوائنٹ ایٹ فائی سیمن کلومیٹر تک پھیلے ہوئی ہے یہ نہر دریا کے بہاؤ کو موثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے سرنگوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے نہر کا ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پانی کا بہاؤ آسانی سے ہو تعمیراتی مرحلے کے دوران سیلاب اور دیگر رکاوٹوں کے خطرے کو کم سے کم کیا جائے ڈیورجن سسٹم کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے دو کوفر ڈیم بنائے گئے ہیں ایک اپسٹریم اور ایک مین ڈیم سائٹ کے نیچے کی طرف ہے یہ آرزی ڈھانٹ ایک خوش کام کا محول بنانے کے لیے ضروری ہیں جس سے انجینئرز پانی کی مداخلت کے بغیر مین ڈیم کی تعمیر پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر دیامر باشا ڈیم تک رسائی کے بیسک سرکچر کے عذاب میں سے ایک سڑکوں کی تعمیر ہے ڈیم سائٹ ایک دور افتادہ علاقے میں واقع ہے جس میں مواد مشینری اور عملے کی نکل و حمل کی سہولت کے لیے سڑک کے وسیع نیٹورک کی ترقی کی ضرورت تھی کراکرم ہائیوے جو کے منصوبے کی جگہ کے ساتھ گزرتی ہے اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تاہم ڈیم کی تعمیر سے کراکرم ہائیوے کا ایک سو چار کلومیٹر حصہ پانی میں ڈوب جائے گا اس سے نمٹنے کے لیے سڑکوں کی نئی الائنمنٹس اور بائی پاس بنائے گئے ہیں تاکہ مسلسل رابطے کو یقینی بنایا جا سکے چیلنجنگ ٹیپو گرافی کے پیش نظر پلوں اور سرنگوں کی تعمیر ضروری تھی یہ دھانچے پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والی قدرتی رکاوٹوں کو دور کرتے ہو دیم سائٹ تک محفوظ اور قابل اعتماد رسائی فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس منصوبے میں دریہ سندھ پر دونوں طرف رسائی کے لیے پل کی تعمیر بھی شامل تھی جو بھاری مشینری اور تعمیراتی سمان کی ہموار نکل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم جز ہے چوتھے نمبر پر ڈیم سائٹ کو بجلی کی فراہمی کے لیے ہیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا ہے تانگیر ہیڈرو پاور پروجیکٹ دیامیر بھاشا ڈیم کے وسیطر اقدام کا ایک لازمی حصہ ہے گلگت بلتیستان کے علاقے میں واقع یہ منصوبہ دریہ تانگیر کی ہیڈرو الیکٹرک صلاحیت کو بروے کار لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ دریہ سندھ کی ایک موہ میں ندی ہے تانگیر ہیڈرو پاور پروجیکٹ ایک موجوزہ رن آف تی ریور ہیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن ہے جس کی پیداواری صلاحیت پندرہ میگا وارٹ ہے یہ تین پیلٹن قسم کی ٹربائنز پر مشتمل ہے ہر ایک کی سلیت پانچ میگا وارٹ ہے یہ منصوبہ دیامیر بھاشا ڈیم سائٹ سے تیس کلومیٹر نیچے اور اسلام آباد سے چار سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے موضوع ناظرین مکمل ہو چکے منصوب کے بعد زیرت امیر منصوبوں میں پہلے نمبر پر ڈیم کا آر سی سی دھانچہ ہے یہ دو سو بہتر میٹر کی متاثرکن انچائی پر کھڑا ہوگا جس سے یہ عالمی سطح پر سب سے انچا آر سی سی ڈیم بن جائے گا آر سی سی ڈیم کی لمبائی ایک کلومیٹر سے زیادہ ہوگی یہ ایک مضبوط دھانچہ فراہم کرے گا جو اس میں موجود پانی کے بے پنہ دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا دیامیر بھاشا ڈیم کے ذریعے بنائے گا زخیر کی کل گجش دس بلین کیوبک میٹر ہوگی جبکہ 7.9 بلین کیوبک میٹر پانی اس ڈیم میں ہر وقت موجود رہے گا یہ وسیع زخیر آپ پاشی پینے اور سلاب پر کابو پانے کے لئے پانی کے زخیر میں اضافہ کر کے پاکستان کے آبی تحفظ میں نمائیاں کردار ادا کرے گا دیامیر بھاشا ڈیم میں چودہ گیٹس کے ساتھ ایک سپیل وے ہوگا ہر ایک گیٹ کی پمیش 11.5 میٹر چوڑائی اور 16.5 میٹر انچائی ہوگی یہ سپیل وے پانی کے بہاؤں کو منظم کرنے اور زیادہ آمد کے دوران اور فلو کو روکنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے مزید براہ ڈیم میں خاص طور پر سیڈیمنٹ کو بہر نکالنے کے لئے پانچ آؤٹ لرز شامل ہوں گے جس سے سیڈیمنٹ کے جمع ہونے کو روکر زخیر کی لمبی عمر اور کارکردگی کو یقینی بنایا جائے گا زیر تعمیر منصوبوں میں دوسرے نمبر پر پاور ہاؤس جو اس منصوبے کا اہم جز ہے جن میں ہیڈریس سرنگیں پاور سٹیشن اور ٹیلر سرنگیں شامل ہیں جو ڈیم کی ہیڈرو الیکٹرک فعالیت کے لئے اہم ہیں ہیڈریس ٹرنلز آبی زخیر سے پاور ہاؤس تک پانی پہنچانے کے لئے ضروری ہیں یہ سرنگیں پانی کی بڑی مقدار کو سنبھالنے کے لئے بنائی گئی ہیں جو ٹربائنوں میں مسلسل بہاؤں کو یقینی بناتی ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک ہیڈریس سرنگ ہے جن میں سے دو الگ الگ پاور سٹیشن کو پانی فرام کیا جاتا ہے ہر ایک ٹرنل کو پانی کے بہاؤں کو بہتر بنانے اور توانائے کے زیاہ کو کم سے کم کرنے کے لئے احتیاط سے بنایا گیا ہے سرنگوں کو جدید تقنیقوں کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ ساختی سالمیت اور کارقدگی کو یقینی بنایا جا سکے پاور ہاؤں دیامیر بھاشا ڈیم کے ہیڈرو الیکٹرک سسٹم کا مرکز ہے اس میں ٹربائنز اور جنیٹر رکھے گئے ہیں جو بہتے ہوئے پانی کی کائنیٹک انرجی کو برکی تبنائی میں تبدیل کرتے ہیں ڈیم میں دو زیر زمین پاور ہاؤں سے ہوں گے ایک ایک پاور ہاؤں مین ڈیم کے دونوں طرف بنایا جا رہا ہے ہر پاور ہاؤں چھے ٹربائنوں سے لائس ہوگا جن میں سے ہر ایک ٹربائن کی جنریشن کپیسٹری تین سو پچھتر میگا وارڈ کے ساتھ ٹوٹل ڈیم سے پینٹالی سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی یہ سیٹ اپ توانائی کی پیداوار کو زیادہ زیادہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ آپریشنل اتبار اور کارکردگی پر مکمل توجہ دی گئی ہے ٹربائنوں سے گزرنے کے بعد پانی کو ٹیلرے سرنگوں کے ذریعہ واپس دریعہ میں خارج کیا جائے گا یہ سرنگیں پاور ہوسے پانی کو موثر طریقے سے دور کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں جسے ہنگامہ ارائی اور توانائی کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے ہموار پانی کے بہاو کو یقینی بیک فلو کو روکنے اور ہیڈرو الیکٹرک سسٹم کی مجموعی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں ٹیلرے سرنگیں اہم کردار ادا کرتی ہیں موضوع نظرین آخر میں ڈیم سائٹ پر ٹرانسمیشن لائن منصوبہ پائپ لائن میں ہے ہیڈرو پاور سٹیشن سے پیدا ہونے والی بجلی کو قومی گریڈ میں منسلک کرنے کے لئے ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنوں کی تنصیب منصوبہ بندی کے مراحل میں ہے یہ لائنیں ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی کی بڑی مقدار کو سنبھالنے کے لئے بنائی جائیں گی دامیر بھاشا ڈیم اپنے پان بجلی گھروں کے ذریعے تقریباً پینٹالیسو میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا اس طاقت کو موستہ طریقے سے تقسیم کرنے کے لئے ٹرانسمیشن لائنوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک تیار کیا جائے گا یہ لائنیں ڈیم کے پاور ہاؤسز کو قومی گریڈ سے جوڑیں گی پاکستان کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بجلی کی قابل اعتماد فراہمی کو یقینی بنائیں گی موزن ناظرین ڈیم سے حاصل ہونے والے پانی کو زراعت کے لئے بھی استعمال کیا جائے گا وابڈا کے مطابق اس منصوبے سے ناصر صوبہ خیبر پختون خان کی علاقے دیرہ اسماعیل خان کا چھ لاکھ ایکر کا رکبہ قابل اکاش تو ہو جائے گا بلکہ مجموعی طور پر تین ملین ایکر ذری رکبہ سیراب ہو سکے گا ڈیم دریہ سندھ کے پانی کا قدرتی بہاو استعمال کرتے ہوئے اس پانی کا پندرہ فیصد استعمال کرے گا جبکہ اس مقام پر دریہ سندھ کا سالانہ اخراج پانچ کروڑ ایکر فیٹ ہے ڈیم مجموعی طور پر ایک سو دس مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوگا جبکہ سو کلومیٹر مزید رکبے پر ڈیم کے انفرسکچر کی تعمیر ہوگی